نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایک اور نئے ویڈیو میں آج ہم ایک ایسے مندر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو اپنی رات سہی انداز کے لئے جانا جاتا ہے یہ مندر کسی محل سے کم نہیں لگتا ہے یہاں تک کہ یہاں پرویش کے لئے جو سمیں نشجت ہے وہ بھی باقی مندروں سے الگ ہے اراولی پروت سرنکھلا میں بنا یہ مندر اپنی بھویتہ کے لئے جانا جاتا ہے جی ہاں راجستان کے پالی جلے میں اشتیت یہ مندر رنکپل جین مندر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ مندر بھگوان رشب دیو کا چطور مکھی جین مندر ہے جنگل سے گریہ ہونے کے کارن اس مندر کی بھویتہ بھید ہی خوشندر ہے بھارت کے جین مندروں میں سمبھوت ہے اس کی عمارت سب سے بھوی ایم وشال ہے اس مندر کی عمارت لگ بگ چالیس ازار ورگ فٹ میں پھیلی ہے آج سے قریب چھت سو ورس پروے چودہ سو چھاریس وکرم سموت میں اس مندر کا نرمان کاری پرارم ہوا تھا جو پچاس ورسوں سے ادھیک سمیں تک چلا کہا جاتا ہے کہ اس سمیں میں اس کے نرمان میں قریب نینیان مہ لاکھ روپے کا کھل جائے تھا دوستو اس مندر میں چار کلاتمک پرویش دوار ہیں مندر کے مکھے گرہ میں ترت کر آدھی نات کی سنگمرمر سے بنی چار وشال مرتیاں ہیں قریب بتر انچ اونچی یہ مرتیاں چار الگ دیساؤں میں استیت ہیں اسی قرآن اسے چطور مکھ مندر کا آ جاتا ہے اس کے علاوہ مندر میں چھن تر چھوٹے گمند نمہ پویتر استان چار بڑے پراتنا ککس تثہ چار بڑے پوزن استل ہے یہ منوشعے کو جیون مرتیوں کی چوریشی اونیوں سے مکتی پرابت کر موکس کو پرابت کرنے کے لئے پریرد کرتے ہیں دوستو رنکپل جین مندر کی پرمکھ وشیستہ اس کے سینکڑوں خمبے ہیں جن کے سنکھا قریب 1444 ہے یہاں آپ جس طرف بھی نظر گمائیں گے آپ کو چھوٹے بڑے آکار کے خمبے دکھائی دیں گے پرمتو یہ خمبے اس پرکار بنائے گئے ہیں کہ کئی سے بھی دیکھنے پر مکھ پویتر استل کے درسن میں بادہ نہیں پہنچتی ہے ان خمبوں پر اتیس اندر نکاسی کی گئی ہے ان خمبوں کی خاص وشیستہ یہ ہے کہ یہ سبھی انوکھے اور الگ کلاکرکیوں سے نرمیت ہے مندر کی چھت پر کی گئی نکاسی اس کی اتکرشتہ کا پرتیک ہے دوستو مندر کی نرماتاؤں نے جہاں کلاتمک دو منجلہ بھون کا نرمان کیا ہے وہیں بھویشے میں کسی سنکٹ کا انمان لگاتے ہوئے کئی تیکھانے بھی بنائے گئے ہیں ان تیکھانوں میں پویتر مورتیوں کو سرکشت رکھا جا سکتا ہے یہ تیکھانے مندر کے نرماتاؤں کی نرمان سمندی دوردرشتہ کا پریچے دیتے ہیں وکرم سمت 1953 میں اس مندر کے رکھ رکھاؤں کی جیمہداری ایک ٹرسٹ کو دی گئی تھی اس نے مندر کو پنروہار کاریہ کو کسلتا پروک کر اسے ایک نیا روپ دیا پتھروں پر کی گئی نکاسی اتنے بھوی ہے کہ کئی وکھیات سلپکار اسے وشوے کی آسچریوں میں سے ایک بتاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر سنگمرمر کے ٹکڑوں پر بھگوان رشب دیو کے پچین بھی ہیں یہ بھگوان جی سب دیو تتھا سترن جی کی سکشاو کی یاد دلاتے ہیں دوستو اب بتاتے ہیں کہ اس بھویے مندر کا نرمان کیسے ہوا اس مندر کا نرمان چار سب دالو چار یہ شام سندل جی درنسا ہے کمبارانا تتھا دیپا نے کروایا تھا دوستو اب بتاتے ہیں آپ یہاں کیسے آسکتے ہیں تو بات کریں سڑک مارکی تو ادیپور دیش کے پرمک شہروں سے سڑکوں کے جریعے جڑا ہوا ہے ادیپور سے یہاں کے لیے پرائیویٹ بسے تتھا ٹیکسیاں اپلد ہے آپ یہاں اپنی نیجیوان سے بھی آسکتے ہیں بات کریں ریل مارک کی تو یہاں کا نکرتم ریلوے اسٹیشن ادیپور ہی ہے ساتھ ہی رینکپور کے لیے سبھی پرمک شہروں سے ٹرینیں اپلد ہیں یہاں آپ وائیو مارک سے آنا چاہتے ہیں تو نوزدی کی ائرپورٹ ادیپور ہے دلی ممبئی سے یہاں کے لیے نیمت اڑھانے ہیں تو دوستو کیسا لگا رینکپور جین مندیر ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک و چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں ملتے ہیں انہیں کسی ٹوپک کے ساتھ دھنیوات